کمار علیگاڑ رینج سے تو یہ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر پولس کس دشاہ میں جانچ کر رہی ہے جو لوگ پردشن کر رہے ہیں ان کے پیچھے کوئی ہے کیا یا پھر ان کی منشاہ کیا ہے تصویریں دیکھئے یہ لگتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بیہار کی تصویریں ہیں جہاں پر ٹرکوں میں آگ لگا دی گئی ٹائروں میں آگ لگا دی گئی ٹرینوں میں آگ لگائی گئی ہے کئی جگہ پر علیگاڑ سے یہ بھی خبر نکل کر آئی ہے کہ تھانے میں بھی آگ لگائی گئی ہے تو تمام اپدروں کی تصویریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں جو لوگ ہیں وہ لگاتار غصہ اپنا نکال رہے ہیں سڑکوں پر اتر رہے ہیں تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اگنی پت کا آکروشہ اور پردشن لگاتار جاری ہے کئی سارے فیکٹر کئی سارے تصویریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں کئی انگل نکل کر سامنے آ رہے ہیں پی ایف آئی کا نام سامنے آ رہا ہے سی ایف آئی کا نام سامنے آ رہا ہے اس کے ساتھی دیپک کمار جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دیپک کمار جی بہت سوگت ہے آپ کا دیپک کمار جی آپ لوگ کس دیشہ میں جواج کر رہے ہیں کیا جواج ہو رہی ہے کیا کچھ اب تک کی پوری تصویر ایک بار درشکوں کو آپ بتا پائیں تو بہتر ہوگا دیکھیں کل جو علیگر کے گرامین شہتر میں جو ایک تھانا شہتر میں ہنسا کی گھٹنائیں ہوئی تو اس کو لے کر کے پولیس نے کل سے ہی ہم لوگوں نے شکتی سے ابھیان چلایا ہے اور ابھی تک ہم لوگ 80 سے زیادہ لوگوں کو ڈیٹین کر چکے ہیں اور 35 سے زیادہ لوگوں کو ہم لوگ جیل بھیج چکے ہیں چھاتر کے بیس میں جو اپرادی پربرتی کے جو لوگ اس میں آ کر کے جنہوں نے راجکیہ سمپتی کو نقصان پہنچانے کا خائد کیا ہے اس کو اس کی ہم لوگ انجام تک لے جائیں گے اس کو ہم لوگ سجا دلائیں گے اور اس میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کے دوارہ کل بھی چھاتروں کو سمجھانے کا پورا پریاس کیا گیا اور جتنے بھی گرامین علاقے میں جتنے بھی سرکاری کرمشاری ہیں ان کے دوارہ بھی لگاتار سبھی جگہ ان بچوں کو اس یوجنا کے بارے میں جو نئی عمر کے بچے ہیں ان کو سمجھایا گیا کنٹو کچھ کوچنگ والوں کے دوارہ اور کچھ سوچل میڈیا سائٹس پر ان لوگوں کو بھڑکایا گیا اور کچھ چھاتروں کے ویس میں جن لوگوں نے ادھندتا کی اس کے خلاب پولیس سخت سے سخت کاروائی کر رہی ہے سائر نکلیان بورڈ کے ساتھ بھی ہم لوگ ٹج میں ہیں جس میں ریٹائیڈ سائر نکڑھاتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی ہم لوگ میٹنگ کی گئی اور سب کو سمجھایا گیا کل دوپار بات سے ہی پورے علیگر گرامین شہتر کہیں بھی کسی پرکار کی کوئی گھٹنا نہیں سب جگہ سانتی پورنما دو باتیں دیپک جی یہاں پر نکل کر سامنے آ رہی ہیں ایک نکاب پوشوں کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ وہ نکاب پوش ہے لیکن وہ چھات رہے ہیں یا نہیں ہے یہ بھی کنفرم نہیں ہے کچھ ہیں جو محل کو بھگاڑنا چاہ رہے ہیں پدرہو کرنا چاہ رہے ہیں دوسرا کوچنگ سینٹر کا ذکر آپ بھی کر رہے ہیں اور بات بھی نکل کر سامنے آ رہی ہے کیا ان پر نظر رکھی جا رہی ہے آپ لوگ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں جی میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ کوچنگ سینٹر کے جو سنچا لگے ہم لوگوں کی ابھی تک کی جانچ میں ان کی بھومیتاہ اس میں سندگ پائی گئی اور ان کو پولیس نے گرفتار کر کے جیل بھی بھی جائے علیگر تو کوچنگ جو ویوستحفق ہے ان کے دوارہ سوسر میڈیا سائٹس پر جگہ پر روپ بنا کر نئے عمر کے ان بچوں کو بھرگلانے کا کار کیا گیا ان کو صحیح جانکاری نہیں دی گئی اور جو لوگ نکاب پوش لوگ جو ہیں وہ کبھی شاتر نہیں ہو سکتے ہیں وہ لوگ ادندتہ کر رہے ہیں اور ادندتہ کے روپ میں اس طرح کے جو اپرادی پربیلتی کے لوگ ہیں ان لوگوں کو پولیس کا پکرنے کا قائد کر رہی ہے شاتروں کے کل بھی ہم لوگوں کے دوارہ یا اس سے پہلے بھی جب سے یہ یوزنا لاغ ہوئی ہے گرامین شتروں میں جا جا کر ہم لوگ سبھی گاؤں میں شاتروں اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور ان کو اسی یوزنا کے لاغ کے بارے میں بتا رہے ہیں آج بھی سرکار نے جو گھوشنائی کی ہیں امیچے کے دوارہ اس کے بارے میں بھی شاتروں کو اوگتر آیا گیا ہے اور کسی پرکار کی آج پورے دن بھر میں پورے ہمارے علیگر رینج میں کہیں بھی کسی پرکار کی کوئی اپنی اگھٹا نہیں سبھی جگہ اس تکلی سانتی پون آپ لوگ آویرنرز کر رہے ہیں آویر کر رہے ہیں بچوں کو وہاں پر آپ سمجھا رہے ہیں بتا رہے ہیں اس یوزنا کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا کہ کوئی باہری تتو ہیں جو ان کو برگلانے کا کام کر رہے ہیں جیسے سماج میں ایک گلت تصویر پیدا ہو ایسے کچھ لوگ ہیں اس میں انوالو ہیں دیکھئے اس بات ابھی تو ہم لوگوں کی جاچ چل رہی ہے پتھم درشتیا جو چیزیں نکل کر آئی اس میں کوچنگ جو انسیوٹ تھے سنچالک تھے اس میں بھومی کا ابھی تک سندیر پائی گئی ہے اس کے علاوہ ابھی تک کی جاچ میں جو چیزیں ہیں کوئی انوالواری تتوں کا ابھی تک جو جاچ ہوئی اس میں اس تتو کا کسی پرکار کی بھومی کا نہیں پائی گئی ہے لیکن کسی بھی تت سے ہم لوگ انکار نہیں کر سکتے ہیں پورے سمست ماملے کو ہولیشک اپروچ کے تحت ہم لوگ جاچ میں لے رہے ہیں اور ہم لوگ ایک ایک جو موبائل کال ہے اور جو لڑکے مائکرو بلوگن سائٹس پر اور سوسل میڈیا کی سائٹس پر جو بچے ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں وہ سب کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد پوری تصویر ساخص دیپک کمار جی بہت شکریہ ہم ایسا جوڑنے کے لئے تمام باتچویت کرنے کے لئے اور تمام جانکاری ہم سے ساجہ کرنے کے لئے تو دیپک کمار جو کہ ڈی آئی جی علیگر رینج بتا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی چیزیں پھیلا رہے تھے ڈھم پھیلا رہے تھے اور ان کو گرفتار کر کے جیل بھیجا جا چکا ہے وہ کوچنگ سینٹر چلا رہے تھے آلو کبستی بھارتی جنتہ پارڈی کے پروکتہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں امہ آشنکر پانڈے جی کانگریس پروکتہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آجے کمار پورو سینہ عدکاری ہمارے ساتھ ہیں شویب صدقی مسلم سکولر ناہید لاری خان صاحب ہیں جو کی سپا پروکتہ ہے آپ سبھی لوگوں کا بہت سواگت ہے ایک ایک کر کے ہم شروعات کریں گے